میک شیٹ اپننگ کروا دی جنہاں برک کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہے پہلی انہیں پاکستان میں سوٹ ہو گیا ہے آپ کسی کونے میں مو دیں اور آپ کے بندہ آپ کو اور اندر کریں لانت ہے ایسی کرکٹ پر ویسے معذرت لیکن پچھتر اوروں میں پانچ سو چھے ایک دن میں کبھی نہیں بنا یہ دیکھیں صدر صاحب مزے لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے صدر صاحب انجوائے کر رہے ہیں بڑے کرکٹ لور ہے گوڈیوننگ دوستو جہن کل بابر آجم سے جب پریس کانفرنس میں سوال ہو رہے تھے تو بابر آجم ٹرولنگ پر اترے ہوئے تھے مجا کس رہے تھے جواب نہیں دے رہے تھے بلکہ ٹال رہے تھے تو آج کیا ہوا سب کے سامنے ہیں بھائی چار چار بندے سنچری مار رہے ہیں چار چار بندے اور ایک ایک اور میں چھے چھے چوکے مارے جا رہے ہیں بہت فینٹا بہت فینٹا انگلینڈے اور ابھی ابھی لگام نہیں لگی ہے ابھی فل سٹاپ نہیں لگا ہے ابھی تو کسر جو رہی صحیح کسر ہے وہ کل پوری ہوگی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کو کیسا لگ رہا ہے کیسا لگ رہا ہے ان پانسو کے بعد اور سپیشلی بابر آجم پر کیا کہنا ہے چلیے سنتے ہیں پہلے دن پانسو رنس کبھی نہیں ہوا بھائی یہ کام پہلے ٹیس کریٹ کی ہسٹی میں نہیں ہوا اور ایڈ ایپنڈ فر دی وری فرس ٹائم فائف ہونڈڈ اینڈ سکس اور صرف پچتر آورز میں پچتر میں نووے اگر پورے ہو جاتے ہیں ساڑھے چھے سو ہو جانا تھا یہاں پہ پورے اگر نووے اگر ہوتے ہیں ساڑھے چھے سو پکا تھا یہاں پہ جس رفتار سے وہ کھیل رہے تھے ٹی کے بعد تو انہوں نے ٹ ٹیک قیپک چھے میں پہو یا رکھا وہ گہر چھے تہا کر پھینک دے چھے قبل میں چار چار چوکے لگ رہے ہیں بھائی چھے چوکے لگ رہے ہیں بھائی چھے چھے چوکے چھے چوکے لگائیں آپ پارٹ ٹائمٹ پارٹ ٹائمر لگائیں بروک نے کہا آپ اتر ور چھے چھے چوکے لگ رہے ہیں بھائی اور یہ صورتحال ہے اور چار بندوں نے پہلے دن سنچری کر دی it happened for the very first time کہ جناب ایک ہی ٹیم کے چار بندوں نے پہلے ہی دن کھیلتے ہوئے سنچری کر دی بھائی اوپر کے کھولی کھولی نے کچھ اور پاکستان کے کریٹ فینس کہتے ہیں جناب آپ بے بجانسی سوال نکال کے لے لاتے ہیں تو ان سے آپ پوچھنا تھا کہ بھائی کوئی گنجائش رہ گئی ہے کوئی بات رہ گئی ہے یا کوئی اور بھی سوال بیچ میں ہے سوال تو اور بھی بڑے ہیں لیکن جواب نہیں ہے ان کے پاس مستہ یہ سوال تو ہم کرتے ہیں جواب نہیں ملتے ڈکٹ کی سنچری بھائی جن آپ کو بتایا ہے وہ تو کھیلتے ہیں نیچے کے نمبروں پر ہے بھائی جن بھروک کا دوسرا ٹیسٹ مچ ہے پہلی انہیں پاکستان میں سوٹ ہو گیا ڈکٹ سو کرولی سو پوپ سو بھروک سو اور ابھی سٹوکس بھی آپ کو ہی سٹوئنگ ویدیو 15 مالوں میں 34 نکل نکل وہ جو محمد علی آپ نے کلے ڈالا نا وہ جو ڈالتا ڈالتا آتا اور آگے یہ تو خوش نصیب ہے ریویو لیا اور آؤٹ ہو گیا سورتے اور گراؤنڈ میں یہ ہے کہ کیپر کے پاس پتہ نہیں کوئی یاد نہیں پڑتا گیند اس کے پاس گئی کب ہے ریزبان کے پاس بولر آتا ہے گیند کرواتا ہے چوکا کھاتا ہے واپس جاتا ہے پھر گیند کرواتا ہے کیپر کے پاس گیند نہیں جاری بہت سے عمر ہو گئے ہیں وہ ایسی کھڑا ہوا کہ بھائی جان ایسی ہاتھوں کو گرم کر رہا ہے ٹھنڈ لگ رہا ہے گیند تو آگے نہیں نہیں پاس تین ہی دو بندے کھیلے ہیں ٹوٹل دو بیٹسمن اور ایک بولر ہے بولر بولنگ کروارہ ہے اور بیٹسمن آگے چوکے چھکے مار رہے ہیں یہ تو ہماری حال ہے صورتحال یہ پچھ بنائی ہے پنڈی کی اور پھر لوگ کہتے ہیں جی سوال آپ کرتے ہیں تلخ اور یہ تلخ سوال کرنے کے باوجود یہ حال ہے تو کوئی ان سے سوال ہی نہ کرے تو پھر کیا حال ہوگا پانسو چھے سکور یہ بھی ابھی مزید ہیومیلیشن سے بچ گئے ہیں یہ لوگ اگر یہ یہاں پہ روشنی ٹھیک ہوتی پندرہ آور اور پندرہ آور اور کھیلے جاتے ہیں یہاں پہ تو یہ چھے سو کا انہوں نے آرام سے لکھتے دیتا ہوں آرام سے کر دینا تھا آخری آپ نے پانچ چھے آور میں دیکھا جب بینڈ سٹوکس آیا he was literally playing with you hook shot state drive یہ بھائی جان کون سی شاٹ ہے جو نہیں کھیلا اور ایسا لگ رہے وہ تو ہم میدان میں ہیں تو ہمیں لگ رہا کہ بھائی جان فیلڈنگ کہیں نہیں کہیں کھڑی ہوئی ہے ورنہ جس طرح چوکے لگ رہے ہیں شاید ٹی وی پہ آپ کو پتہ لگ رہا ہوگے تو فیلڈر ہی کوئی نہیں کلوتا بولن آگے گیند کرا رہا ہے تو بیٹسمن چوکے مار رہے ہیں تو اتنی بیٹسنگ صورتحال ہے دنیا ہم پہ ہس رہی ہے لیکن یہ رمیز راجہ صاحب کو چاہیے جناب سطر پاکستان آیا ہے وہ آ کے بیٹھے پلزنریز ہو رہی ہے دندیاں نکار رہے ہیں شرم ہی نہیں ہے مطلب کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی بیغارتی کی کوئی حد آ رہی ہے جو وکٹ پہ آپ کو تین دن سے بور رہا تھا اپسلوٹلی ساگر نے لکھا جناب آغاز انہوں نے کیا ٹی ٹونٹی سے پھر بیچ میں ونڈے کھیلا اور انہوں نے پہ ٹی ٹین شروع کر دیا بیجن یہ ٹی ٹین سے بھی آگے کہا ایٹ پوائنٹ ٹو نائن کی یا ون سکس کی حصد سے آخری سیشن آیا ہے ایٹ پوائنٹ آٹھ رنز پر اوور یہ کہاں بنتے ہیں کس گیم میں بنتے ہیں توبہ کے بعد جس طرح نکل نکل کے محمد علی صاحب کو وہ پنچز مار رہا تھا بینٹ سٹوک اور بروک نے جس طرح بیکنگ کیا اس نے دکھایا کرے گا آج چار سو ورڈ ریکارڈ پانچ سو بنچو بھی ہیں ایک زائد کی دو سو کل اور آ جائیں گی نسیم کی اور محمد علی صاحب کی اور بھی کہیں آئیں گی شرم سے ڈوب مریں یہ جو کرکٹ آپ کھلا رہے ہیں آپ کسی کونے میں مو دیں اور آپ کے بندہ آپ کو اور اندر کریں لانت ہے ایسی کرکٹ پر ویسے معذرت کے ساتھ یہ پچھ میں آئی ہے یہ پچھا اتنا عام تھی انہوں نے یہ دکھانا تھا وہ تھوڑے سے آئے ہیں انگلیش سپیکٹیٹرز تھوڑے سے ہینڈ فل لیکن وہ اتنے خوش خوش گئی یوں دیکھتے ہوئے گئے ہونے رام نے انگلیش سپیکٹیٹرز اب کہہ رہے ہیں کچھ اور کھلانا ہے تو کھلانا دو ہماری تو انرجی بڑھ رہی ہے جی وہ بھی پوچھ رہے ہیں اور کچھ رہا گیا تو وہ بھی پوچھ رہے ہیں یہ جو بتا رہے ہیں اور کچھ رہا گیا آپ نے تو سپیکٹیٹرز کی وہ جو انگلینڈ بابمی آبمی جو بھی نام ہے وہ آئے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے میڈیا باپس میں بھائی وہ کچھک پین کے بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ کے جو انگلیش صافی ہیں تو وہ بھائی جن مسکرا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں خوش گپیوں میں لگیوں میں ایسے ایسے دیکھتے ہیں آن جی مزے آ رہے ہیں راہ میں مزے آ رہے ہیں ادھر سجپا سے تکنے نے پھر خبے پاسے تکنے نے اور دیکھتے ہیں آن جی مزے آ رہے ہیں تو یہ تو صورتحال یہ تو میدان میں شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں ہم میڈیا باپس میں بیٹھ کے بھائی جن دیکھتے ہیں کہ بھائی جن اب کیا کریں بھائی ہم نے تو شیشہ وکر ہم نے تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں رینک ٹرنل بن رہی ہے چیز بیٹھتے ہیں موسم مارچ کا مارچ ہے یا دسمبر ہم تمہیں دھوبی کی طرح پھٹڑے لگائیں گے تمہارے گھر نے گھسکے تمہیں بتائیں گے کرکٹ کیا ہوتی ہے یہ ہے کرکٹ آپ دریں آخری سیشن میں 8.16 یا 8. سمتنگ کی ایکزیک میں آپ پر ایکزیکٹ بتا دیتا ہوں آخری سیشن میں آخری سیشن میں 8.29 رنز آخری سیشن 8.29 وہ صحیح لکھا اس نے آغاز تی 20 کا ہوا بھی بیچ میں ونڈے سٹارٹ ہو گیا آرینڈ پہ تو ٹی ٹی نی سٹارٹ ہو گیا پہلی تبا ہوا ہے کہ ہیسٹری ہوئی ہے کرکٹ کی ویسے تو 509 رنڈ 2.2002 ڈھاکہ میں اسی لنکا بنایا تھا بنے دے لیکن 75 اووروں میں 561 دن میں کبھی نہیں بنا یہ دیکھیں صدر صاحب مزے لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے صدر صاحب انجوائے کر رہے ہیں بڑے کرکٹ لور ہے ساکھ کریں ان ساکھ کو کرن مانان کہنے کمنٹیٹر کانٹ بلیو دس اس راولپنڈی پیچ بھائی جان بلیو آپ ان کو آ جانا چاہیے جس طرح کی بھینٹی لگی ہے ان کی اور کل بابر آزم سے سوال کیا پریس کانفرنس میں اس کا 112 سال کی ہسٹری کا کارٹ ٹوٹ گیا آج اس کو تسلیب جواب دینے کی بجائے کہنے کہ جناب اور کوئی سوال رہا گیا کہ نہیں کلیا گیا وہ بھائی جو کیا سوال اس کا جواب دے پی سی بھی والے مزے ان گیا نے پتہ لگے نہیں سوال کیسی تے امہ جی ترہا جڑے بلکل بھائی بلکل بلکل ڈر رہی تھی کام رہی تھی دیکھ رہا تھا کہ بھائی سامنے والے ٹیم کو کمپا دیا ہے تھرل کر کے رکھ دیا ہے انگلینڈ نے یہ کہیں پیٹ جو خراب تھا اسے ٹھیک کرنے کی دوائی کا اثر تو نہیں ہے پاک میڈیا میں اس پر بھی بہت زیادہ اس پر بھی بہت زیادہ مجھے لیے جا رہے تھے تو آج مجھے لے لیے ہیں انگلینڈ نے آپ کا کیا خیال ہے کومنٹ کر کے بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت جہیں